جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر میاں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیشنر ڈیری کیٹل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکثر جنوروں کے پاؤں خراب ہو جاتے ہیں وہ لیمنس کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی عام لفظوں میں لنگڑانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی کئی ساری وجہات ہیں اس میں سے ایک جو کوئی موچ نہیں آئی کوئی سویلنگ نہیں ہے کوئی انفیکشن نہیں ہے نظر آرہی آپ کو بظاہر تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جنور کو لیمنس ہوتی ہے ہوف کے اندر کوئی وونڈز مطلب کوئی زخم ہوتا ہے جس کی ویسے یہ مسئلہ ہوتا ہے جو کہ آم آنکھ سے ہمیں نظر نہیں آتا جب تک ہم اوپر سے ہوف ٹریمنگ نہیں کریں گے نائف کے ساتھ سکین کو اوپر سے ہوف کے نہیں اتاریں گے تو ہم کو پتا نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے تو اسی طریقے سے ہم آپ کو ایک آج دکھاتے ہیں یہ لیمنس کا ایک ایشیو ہے بڑا سویر اس کو انیمل کو تھا تو اس کے ہم نے پہلے ہوت ٹریمنگ کی تھی اس کے بعد ہم نے اس کو بینڈج اور آج پھر دوبارہ سے بینڈج اور بینڈج اب کافی بہتر ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا پاؤں یہ دیکھیں یہ پاؤں اس کا یہ سارا ہم نے اس کو ٹریم کیا ہے اوپر سے کٹی ہے اس کی انساری اور یہ پورا زخم تھا نیچے جو کہ اس کے اوپر لیڑ تھی اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا کہ زخم کہاں پہ ہے کیا مستا ہے اور یہ اور اس کے یہ دیکھیں یہ اندر آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ اور یہ اوپر اس کے یہ سارا زخم تھا اندر سے زخم تھا زخم جب ٹھیک نہیں ہوگا انیمل لیمنس کرے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے اوپر جو ہے نا جہل بینڈج پہلے ہم نے ایک بینڈج کیا ہے اس کے اوپر اس سے بڑا اچھا ارلٹ آیا اگر آپ فرس دے اس کو دیکھتے تو یہ بڑا کرٹیکل تھا اس کا اتنا تھا کہ نہیں لگتا پھر ہم نے اس سائیڈ پہ اس کو بلوک لگایا تھا ٹھیک ہے تو ہمیشہ بلوک جب لگانا ہے آپ نے وہ جو جگہ فیکٹریڈ ہے ادھر نہیں لگانا جہاں پہ زخم ہے دوسری سائیڈ پہ لگانا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سائیڈ انٹی ہو جاتی گیا یہ زمین پہ جو فیکٹریڈ سائیڈ ہے وہ نہیں لگتی ٹھیک ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جی انٹرہ ہو جیل انٹرہ ہو جیل فیٹ کے نام سے ہے یہ یہ لگائیں گے ہم اس کے اوپر اور پھر جو ہے آپ بینڈج کریں گے واتر پروف بینڈج ہے وہ کریں گے اس کے اوپر آئیے ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے یہ اور یہ بریش ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ اس کو لگائیں گے اچھا پہلے اس کو ساف کر لی دیں چونکہ اس کے ساتھ جو یہ لگی ہوئی ہے یہ تک زائیہ نہ ہو یہ دیکھیں اینیمل اب تھوڑا سا سٹریس میں آ رہا ہے چونکہ وہ پاؤں بندہ ہوگا ہے جس ویسے اس طرقے سے آپ اس کو پیلے اوپر لگائیں پہلے اس کو ہم نے واش کیا ہے انٹی سیپٹک سے واٹر کے ساتھ اور اب ہم اس کے اوپر یہ ڈریسنگ کریں گے یہ جہاں جہاں پہ بھی زخم ہے آپ کو جو جگہ نظر آ رہی ہے اس پہ اس کو لگا دینا آپ کو اچھے طرقے یہ جہاں پہ بھی ہے یہ دیکھیں میں نے زیادہ زیادہ لگا دیا ہے تاکہ پرپر طور پر زخم کے اوپر لگ جائے اور میڈیسن کا اثر دے ہو رہے یہ ادھر بھی اس کے ہے ادھر تھوڑا سا سٹریسے بھی لگا رہے تھے یہ اندر سے آئی ہے تو اب اس کے اوپر یہ ہے جو بینڈیج ہے یہ واٹر پروف ہوتی ہے اس کا یہ بینیفٹ ہے یہ اترتی نہیں ہے اور نہ ہی پانی جاتا ہے زخم پر زخم جو ہے جلدی ہیلا پہ جاتا ہے اس کو آپ بینڈیج کر دیں گھر اس کو آپ کر دیں گھر اور لے یہ جو بینڈیج ہے جو بینڈیج ہو گیا ہے اب اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ اس کا جو پاؤں ہے جو فیکٹر جگہ بھی ہے ایک تو میڈیسن بھی لگی اور پراپر اس کا اثر رہے گا چونکہ یہ بینڈیج اترتی نہیں ہے جلدی اور سیکنڈ لیس میں یہ ہوگا کہ اس کو درست سے تھوڑا سا اترہ ہوا تھا میں چاہ رہا تھا کہ اچھے تریقے سے یہ لگ جائیں اترہے دیں اور میں نے تو یہ اس تریقے سے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے لیکن وہ بھول گیا تھا میں گلوز اس کے لیے اور آپ نے سرزیکل گلوز یوز کریں کیونکہ اپنی کیر بھی ضروری ہے تو اب میں نے جلدی سے چونکہ انیمل کا جو پاؤں ہے باند دیا ہوا تھا اگر اس کو لینے کے لیے بیجھا پہلے اور سٹریس میں ہے ٹھیک ہے تو اس ویسے میں جلدی سے کر دیا لیکن اس کی آپ احتیاط بہت ضروری ہے اپنی بھی کریں اس کے بعد جنور کی کریں تو اس ویہ جیسے اس کو آپ گلوز بہن کے کریں اب یہ آپ اس کو کھولتے ہیں کھولو اس کو کھولتے ہیں اور یہ اب اس کو جو بھی میڈیسن ہے اس کو جھرا کر لیں ہی سیو کر لیں اٹھا لیں تاکہ انیمل پاؤں مارے یا آپ کے پاؤں لگنے سے گرنے کے بیانے سے یہ خواب نہ ہو جائے اب دیکھیں اب دیکھیں انیمل آپ آپ ایزی پاؤں مارے میں رکھا ہوا ہے سیدھا رکھا ہے تاکہ آپ اس کو کافی بہتر ہے اب ہم اس کو ساتھ انجیکشن لگائیں گے ہم اسے وہ یہ اب ہم اس کو یہ انجیکشن لگائیں کے ساتھ ایک تو اسے پینکلر لگائیں گے چونکہ سویر پین ہوتی ہے یہ ویم فلو کے نام سے ہے فلنکسر مگلومین ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ نون سریٹ آئیڈل ہے اور انٹی انفلمیشن لگ ہے ٹھیک ہے اس کو یہ ہم دیں گے ایرکلر کے طور پر انٹی انفلمیٹری ہے اور سیکنڈلی اس کے نام پہ اور بھی کافی آتے ہیں لوکسن آتا ہے اور یہ آتے ہیں کافی سارے ہیں وہ جو بھی آپ کے پاس چوائیس ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں اور سیکنڈلی یہ انٹی بائٹک ہے سی فا نیل کے نام سے یہ نوان کمپنی کا ہے یہ ہم اسے لگائیں گے ٹھیک ہے یہ اچھا انٹی بائٹک ہے تو اس کو لگائیں گے تاکہ جلدی یہ کور ہو جائے اور فوٹ راٹ کی طرف نہ جائے اگر فوٹ راٹ ہو جائے جانور کو تو پھر یہ ہے کہ یہ اس کا حل ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے یہ میں آپ کو دکھا دیا ہے سی فا نیل جسے آپ ایک اچھا انٹی بائٹک ہے بہت اچھا انٹی بائٹک ہے جاکہ اس سے جلدی ہو جائے کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ایمپورٹن اینیمل کو خواست طور پہ کیونکہ اس کا ویڈ بہت ہوتا ہے جب اس کو یہ پرابلم ہوتی ہے پاؤں کر نہیں لگائے گا تو اکثر جانور بیٹھ جاتے ہیں جب یہ جانور بیٹھ جاتے ہیں پاؤں کی وجہ سے تو پھر اٹھتے نہیں ہیں کیونکہ پاؤں کا ایسا مسئلہ ہے اس لئے اس کے اچھے سچا ٹریڈمنٹ کرنا چاہئے تو اپنے ہوسکو دیجے کا جادت ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہمیں اناسے